اسلام علیکم میں آپ کا بھائی شاہنم آج عالم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم نے جس موجود پر بات کرنے والے ہیں وہ دولت اور اجمائش ہے جسی دنیا میں جو بھی مال و دولت ہم کماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گھر یہ زمین یہ زائجات یہ پرپٹی یہ دکان یہ مکان میرا ہے ہم نے کیا ہے یہ میرا مال ہے یہ میری دولت ہے اکثر ہم اپنے اوپر ہی سارے چیزیں گلتے ہیں کہ میرا ہے میرا کم آیا ہوا ہے ہم نے اس کو اکھٹا کیا ہے حالکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ ہم نے جو مال تم کو دے رکھا اس میں سے خرج کرو مطلب جو دولت جو مال جو پرپٹی جو گھر جو کاروبار جو بیجنس جو تجارت آپ کے پاس ہے وہ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے جو تم کماتے اس کو خرج کرو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھے تب کیونکہ اللہ کا دیا ہوا ہے اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ میرا ہے سارا کچھ تو خرج میں بھی کنجوسی ہے تعامل میں بھی کنجوسی ہے مسجد مدرس ادارے میں یتیم مسکین کو دینے میں بھی کنجوسی ہے وجہ کہ یہ مال میرا ہے ایک واقعہ ہے بن اسرائیل کے تین لوگوں کا اللہ نے آجمائش لیم کے بعد فرستے بھیجے اسی مال و دولت کو لے کر تین لوگ تھے فرستے جب پہلے کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس سے پوچھا کہ تمہارے کیا پرسانی ہے اس نے کہا کہ دکت یہ ہے کہ سفید والی جو اسکین پہ بیماری ہو جاتی ہے سفیدی کی بیماری ہے مجھے تو لوگ مجھے اپنے پاس بیٹھاتے نہیں ہیں محقل میں بلاتے نہیں ہیں ہم سے دوری رکھتے ہیں ہم کوئی عزت نہیں دیتے ہیں سماس سوسائٹی سے کٹ کے جینا پڑتا ہے ہم کو یہ جل یہ خال مراچھا ہو جاتا ہے یہ بیماری ہم سے دور ہو جاتی اور رز کی بھی تنگی ہے تو فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا اور اس کو ایک خوبصورت سا جلد مل گیا وہ بیماری جاتی رہی اور اس کے بعد رز کے لیے اس نے پوچھا کیا چاہیے فرشتے نے تو کہا کہ گاہ یا اونٹ کا ڈیمانڈ کیا فرشتے نے اسے ایک حاملہ اونٹنی دیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے آگے پڑھ گیا اللہ نے اس اونٹنی سے اسے اتنا برکت اتنا برکت اتا کیا کہ وہ لاکھوں اور کروڑوں کا مالک بن گیا وہ ساکس فرشتہ دوسرے کے پاس گیا اس سے اس کی پرسانی پوچھی کیا دکت ہے کیا پرسانی ہے تو دوسرے نے کہا کہ میں گنجہ ہوں میرے سر پر بال نہیں ہے بڑی سربندگی ہوتی ہے میرے سر پر بال نہیں ہونے کی وجہ سے اور دوسرا یہ ہے کہ رز کا بھی تنگی ہے فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اللہ نے اسے بال اتا کر دیا رز کے تعلیم سے پجھا فرشتر نے کہ کیا چاہیے تو اس نے کہا کہ مجھے ایک گائے چاہیے تو فرشتر نے اسے ایک حاملہ گائے دیا اس گائے سے اتنی برکت ہوئی اتنی برکت ہوئی کہ لاکھوں اور کروڑوں کا مالک پڑھ گیا وہ سخص اللہ نے خوب برکت دال دیا اس حاملہ گائے میں فرشتہ تیسرے کے پاس گیا وہ سخص اندھا تھا جب اس سے پرسانی پوچھی کہ تمہاری کیا دکت ہے کیا پرسانی ہے تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں تو اندھا ہوں میرے دین اور آپ سب برابر ہے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے جندگی میں اللہ دینائی دیتا ہے اسی دیتا ہے دنیا کو دیکھ سکتے ہیں فرشتر نے اس کے ہاتھ رکھی اللہ نے اسے دینائی عطا کر دیا ہے رز کے تعلق سے پوچھا کیا چاہیے تو اس نے کہا کہ بکری دیتا ہے فرشتر نے خاملہ بکریہ دیا اللہ کی طرف سے اس بکری سے بڑی برکت ہوئی تو وادیوں کے بیچ بکریوں کے ٹھیر لگ گئی کتنی بکری ہو گئے یہ بکری سے کچھ وقت گجرا فرشتر دوبارہ آج مائش کے لیے سب سے پر اس سخت کے پاس گیا یہ سفید کی بیواری تھی کہا کہ میں مساکر ہوں سفر میں میرا سامان ادھر ہو گیا اور مجھے بہت دکت ہے مجھے منزل لکھ پہنچنا ہے اس میں سے مال دیا یہ دولت دیا تو وہ سخت کہا کہ ہم اس میں سے تم کو کچھ نہیں دے جھکتے ہیں یہ میرا دولت ہے میری ملکیت ہے میرا مال ہے ہم نے کم آیا اسے پر اس نے کہا کہ میں تمہیں جانتا ہوں تم کو سفید کی بیماری تھی غروبت میں تھے اللہ نے نئی دل دیا نیا اتنا سارا مال دیا تو وہ سخت ناراضگی جاہر کہلا ہے کہ نہیں نہیں یہ میں نے کم آیا یہ میرا مال ہے میری دولت ہے ہم نے اپنے بربوتے سے کم آیا اسے کر کے میں تم اس میں سے کچھ بھی نہیں دوں گا تو پہشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر جس حال میں تھا اللہ تم کو اسی حال میں پھر سے کر دے یہ کہہ کے پہشتے وہاں چل پڑ وہ اسی حال میں پھر کیا ہوا کہ وہ سالے بیماریا اس کی واپس آگئی اس کے بعد پھر وہ جو اوٹ تھے وہ سارے کے سارے مرنے لگے اور واپس وہ اسی جگہ پہ آگیا میرا مال میرا مال دوسرے کے پاس پہشتے گئے اور کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں سفر سے آ رہا ہوں میرا مال اور یہ وہ سارا ختم ہو چکا ہے مجھے منزل تک جانا ہے اس میں سے گائے اگر دے دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی ہم اپنے منزل تک پہنچ جاتے ہیں اس نے کہا کہ نانا یہ میرا مال ہے یہ میری گاہ ہے میری دولت میری ملکیت ہے ہم اس میں سے کچھ نہیں دے سکتے ہیں تو اس نے کہا یہ تو سارا اللہ کا دیا ہوا ہے جہاں تک ہم کو یاد ہے تمہارے تعلق سے تمہارے سر پہ بال نہیں تھا تمہارے پاس مال نہیں تھا یہ بال یہ مال سب اللہ نے تمہیں دیا ہے اس نے کہا نانی میری کم آئی ہے میری ملکیت ہم نے بیجنس کیا یہ کیا ڈیل کیا سعودہ کیا اور لوگوں سے تجارت کیا اور مال کو بڑھایا یہ وہ پوری اپنی گنگان اپنی دانشوندی اور پورا قلوندی بات آئے لگے پرشتے اچھا ایسا بات ہے کہا ٹھیک ہے پھر ایسا ہے کہ جس حال میں تھا اللہ تو اسی حال میں کر دی اللہ نے اس خوب اسی حال میں کر دیا اس کی بات چلی گئی اس کے بعد گائے مرنے لگی اور سارا معاملات اس کا پھر سے اسی حال میں آگیا تیسرے کے بعد پرشتے گئے جانے کے بعد اس سے کہا کہ میں سفر میں ہوں اور مجھے دکت ہے مجھے اپنے منزل تک جانا ہے اس میں کچھ بکریاں اگر دے رہتے ہیں تو بڑی مہربانی ہوتی اور جہاں تک مجھے یاد ہے شاید کہ تمہیں اللہ نے دینائی آتا کی تمہارے پاس تجارت کا مسئلہ تھا تو اللہ نے تو رزق عطا کیا تو اس سب سنتا رہا اور سننے کے بعد اس کے آنکھ نہ موڑے کہا کہ تو نے بالکل صحیح کہا مجھے یہ روحسنی اللہ نے عطا کیا اور یہ جتنی بکریاں دیکھ رہا ہے اور جو دو پہاڑوں کے بیٹ چر رہی ہیں تو سب کے سب اللہ نے مجھے تک کیا تو نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے ایک نہیں جتنی بکریاں چاہے تو اس میں سلے لے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر پسٹے نے کہا کہ میں فرستہ ہوں میں آجمائش کے لیے آیا تھا اللہ نے تمہارے اس رزق کو تمہارے اس نیت کو قبول گیا اور تم اللہ نے یہ مال و تولت تم کا اللہ ہی طرف سے مبارک ہو تو وہ سخص وہ جان چکا تھا کہ یہ مال اللہ کی طرف سے انہوں سے بڑے بڑے ڈیگے نہیں ہاں کی کہ میرا دولت میری مال میری ملکیت میرا ڈیل اور میری محنت اس کو پتہ تھا کہ سب اللہ نے مجھے دیا ہے آج ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ میرا مال میری ملکیت میری بیزنس میری پیجارت یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں تو جب موقع اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا دنفل کے خرچ کیجئے اور جب بھی کوئی کہے آپ سے یہ بیزارت یہ مال یہ دولت آپ نے اتنے کتنا بڑے چیز کے آپ مالک ہیں تب اللہ کا شکریہ ادا کیا کیجئے اللہ نے مجھے یہ چیز ادا کیا ہے یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی اور یہ بنیسلائل کے تین نو کا واقعہ یہ میں نے عالم سے کنفرم ہو کے اور اس کے بعد میں نے آپ کے بات رکھی اگر اس میں کوئی مشٹے بوگ بزارتی یا کمی ہو گئی تو آپ کمنٹس پر ضرور بتائیں گے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس کو بھی کمنٹس کر کے بتائیں گے میرے چینل سہنواز علم 95 کو سبسکرائب کریں ویڈیو پر لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ